ہیلو فرنس بیلکم بیک ٹو مائی یوٹو چینل منورما بلوگ فرنس میں گئی تھی آگرا تو یہ سوٹکیس میں نے کھالی کر دیا تھا اس میں جو بھی کپڑے رکھے تھے وہ میں نے ایلماری میں سیٹ کر دیئے تھے تو وہ ایلماری میں پڑے ہوئے تھے کپڑے اور میں دو دن پہلے ہی آگئی ہوں کیوں جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں نے دکھایا تھا کہ میں آگرا گئی تھی ٹرین سے ٹرین کا بھی دکھایا تھا اور مطلب کیسے ہم گئے تھے وہ بھی دکھایا تھا اور یہ کپڑے ایسے ہی پڑے ہوئے تھے تو ہسمنڈ باروار آ کے چلا رہے ہیں کہ مطلب یہ کپڑے رکھ دو کپڑے رکھ دو بیک سیٹنگ کر دو تو یہ میں کر رہی ہوں سیٹنگ یہ ہے ساڑھی بلیک کلر کی یہ ساڑھی میری مامی نے دی تھی تو یہ ساڑھی میں رکھ رہی ہوں پیکنگ کر کے بیگ میں اور یہ بیگ پورا لگا کے رکھوں گی تو ہسمنڈ باروار چلا رہے تھے کہ پیکنگ کرو پیکنگ کرو اور جیسے کہ ویسا ہی سوٹ کیس میں کپڑے میں لگا لگا کے رکھ رہی ہوں یہ ہے بلاوج میرا اس ساڑھی کے سنگ کا بلیک والی ساڑھی کے ساتھ کا تو میں اسی میں رکھ دوں گی تو اور اسی لیے میں پیکنگ کر رہی ہوں کیونکہ سام کو آ کے پھر ہسمنڈ چلنا ہے نا یہ پولی تھن میں ییلو کلر کی ساڑھی رکھ دوں گی یہ ریڈ کلر کی ہے ساڑھی یہ بھی میری مامی نے دی تھی گائز مامی نے مجھے مطلب کئی ساڑھی دی تھی لیکن یہ دو ہی نکلیاں بھی تو اور بھی ساڑھی رکھی ہیں مامی کے یہاں کی یہ ییلو کلر کی ہے فرنس یہ ییلو کلر کی ساڑھی مجھے انہوں نے دی تھی دیورانی نے تو میں یہ پولی تھن میں پیک کر کے یہ رکھ دوں گی کپڑوں کی مطلب کیسے سوٹ کیس میں سیٹنگ لگانی ہے لگا کے ان کو رکھ رہی ہوں تاکہ کپڑے در ادھر بکھرے نہ پڑے ہوں اور پھر کہیں جائیں تو فرنس پھر کہیں جائیں گے تو پھر بھی ہمیں جرورت پڑے گی کپڑوں کی اس لیے کیونکہ کپڑے رکھے ہوتے ہیں تو فرنس یہ ساڑھی ہے یہ ساڑھی ہے یہ کروچوت پہ جو میں نے پہنی تھی اور آو اشٹ می کی میں نے بیڈیو بھی ڈالی تھی اس میں یہ ساڑھی تھی یہ پیاجو کلر کی تو فرنس میں یہی کہنا چاہی تھی کہ کپڑے جیسے رکھے رہتے ہیں رکھے رکھ دیں گے سیٹنگ کر کے تو کہیں جانے کا جیسے کام پڑے گا تو ہم لوگ ویسے ہی پہل لیں گے اور اٹھا کے پہل لیں گے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کپڑے رکھے رہتے تھے مطلب کپڑے رکھے رہتے تھے میرے پاس وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے پاس کپڑے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے ہیں میں سوٹ سلوار یا لور ٹی سٹ ڈال کے رہتی تھی یہ ساڑھی اورنج والی میری چاچی نے دی تھی تو یہ میں میں مطلب دھوڑتی رہتی تھی کپڑے اور میں دھوڑتی رہتی تھی اور میں مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ میں کونسی چیز پہنوں کونسی نہیں پہنوں کونسی ساڑھی پہنوں ساڑھی تو ہوتی تھی میرے پاس اور کبھی کبھی ساڑھی بھی نہیں ہوتی تھی اس بار میں نے بہت ساری ساڑھیاں لے کے رکھ لی ہیں کچھ ساڑھیاں مجھے ملی ہوئی ہیں تو میں اسی چکر میں آپ سیٹنگ کر کے رکھ دوں گی اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ کونسی ساڑھی مجھے کس فنکشن میں پہننی ہے اور کہاں پر پہننی ہے تو اس لیے پرینس آپ بھی اپنی ساڑھیاں بغیرہ جو بھی ہے جج اور بہنیں ہیں میری تو ساڑھیاں رکھتی ہوں گی اپنی سیٹنگ کر کے رکھا کیجئے اور اب میرے پاس سب کچھ ہے اور ساڑھیاں ہیں چپل بھی لے کے رکھی ہیں پہلے میرے پاس چپل نہیں ہوتی تھی تو میں کہتی تھی چپل ہی نہیں ہے کیا پہننے کے جاؤں یہ سوانگی کھڑی ہے تو میں مطلب اب ساڑھی بھی لے کے رکھی ہیں چپل بھی گلے میں جو پہننا ہوتا ہے وہ بھی لے کے رکھا ہے میں نے اسی چکر میں لے کے رکھا ہے کیونکہ کہیں جانے کا فرینس ٹائم آتا ہے تو میرے پاس کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اے ٹو جیڈ کچھ بھی نہ تو ساڑھی دکھائی دے نہ چپل دکھائی دیتی میرے کو لیکن اب میں نے ایسی سیٹنگ کر لی ہے کہ ساڑھی بھی ہے اور چپل بھی ہے تو ساری چیز میں پیکنگ کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جو چیز مجھے پہننی ہو جیسے ابھی میں آگرا گئی تھی یہ جاکٹ ہے فرینس یہ میں ساستو روپے کی لے کے آئی تھی ساڑھی کے اوپر میں نے پہنی تھی دہن کے فنکشن میں اب ویڈیو میں اگر میں ہوں گی تو آپ کو دکھائی بھی دے جائے گا سوری فرینس آپ کو دکھائی نہیں دے گا میں نے سوارٹر پہن رکھا تھا اس سمیں تو میں ساری چیزیں سیٹنگ کر کے رکھ دی ہے اور تاکہ مجھے آگے جرورت پڑے اور جیسے کہ میں آگرا گئی تھی تو میں نے مطلب ساڑھی پہن لی تھی اور ساڑھی اپنے ترنت نکال کے رکھ لی تھی کہ یہ ساڑھی مجھے پہننی ہے وہاں پر پہلے میرا ایسا نہیں ہوتا تھا میرے کو کوئی کپڑے نہیں ڈھنکے ملتے تھے پہننے کے لیے تو فرینس اسی چکر میں میں نے یہ بیک پیکنگ کر کے رکھ دیا ہے نئی نئی اس میں ساڑھیاں رکھ دی ہیں تاکہ کبھی جرورت پڑے تو کبھی میں پہن سکوں تو فرینس آپ منوروہ بلوگ پورا دیکھنا بلوگ کو اسکپ مت کرنا فرینس اسکپ کر کے اور مجھے اچھا نہیں لگتا ہے فرینس اور views بھی نہیں بڑھتے ہیں تو آپ سے یہ بیک پیکنگ ہو گیا ہے آپ کو دھنیواد اوکے بائے